چرچت آئی ایس افسر درگا شکتی ناکپال کے پتی ابھیشیخ سنگھ کو اترپردیش سرکار نے سسپینٹ کر دیا ہے ابھیشیخ بھی آئی ایس افسر ہیں اور اس وقت متروہ میں ایس ڈی ایم کے پت پر ہیں ابھیشیخ پر آروپ ہے کہ انہوں نے ایک ورد شکشک کو مرگا بنایا اور اٹھک بیٹھک کر آئی یہ ہے اترپردیش کے نوجوان آئی ایس افسر ابھیشیخ سنگھ چرچت آئی ایس افسر درگا ناکپال کے پتی مکہ منطری اکھلیش آدم نے انہیں سمویدن ہینتا کے آروپ میں نلمبت کر دیا ہے ابھیشیخ سنگھ ایس ڈی ایم مہاون کے پت پر تینات تھے متداتہ سوچی کی جانچ کے دوران انہیں ایک بزرگ شکشک فورن سنگھ کے کام میں کچھ کم یا ملی آروپ ہے کہ ابھیشیخ سنگھ نے فورن سنگھ کو نہ صرف بے عزت کیا بلکہ انہیں مرگا بنا کر اٹھک بیٹھک بھی کرائی آروپ ہے کی فورن سنگھ کو ڈرانے کے لیے انہوں نے پولس کا بھی سہارا لیا معاملہ سرخیوں میں آیا اور مکہ منطری نے کاروائی کے آدیش دیئے انہوں نے کہا کہ دنڈ لگاؤ سو بیٹھک لگاؤ سو دنڈ بیٹھک کان پکڑ کے لگاؤ تو میں نے کہی مجھ سے تو ہو نہیں پائے گا یہ کہ کیوں نہیں لگاؤ گے مر جاؤ کہیں جہا کر کے جیل میں جاؤ گے بلایا انہوں نے پھر رات میں بولا کہ کیوں نہیں کام کر رہے ہو آپ سر نے سامگری نہیں ملی ہمیں تو گرہ اٹھک بیٹھے لگاؤ پچھ بیس پچھر بیٹھے لگائی پاپ نے اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ کام کرو بزرگ شکشک کے ساتھ ہوئے درویہوار کی جانکاری ملنے پر پردیش بھر کے شکشکوں میں خصہ بڑک اٹھا تھا شکشک سنگٹنوں نے کام کاش ٹھپ کرنے کی چیتاملی دیتے ہوئے ابھی شیخ سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ کی تھی مکہ منتری کے کاروائی کیے جانے کے بعد شکشک سنگٹنوں کا خصہ شانت ہوا آروپ یہ بھی ہے کہ شکشک فارن سنگھ کے بیٹے کے سامنے ہی ابھی شیخ سنگھ نے ان سے اٹھک بیٹھک کرائی آروپ کے مطابق شکشک کو دیر شام گھر سے بلوا کر دفتر میں لائے گیا تھا آئی ایس کے غصے کے شکار ہوئے شکشک ابھی بھی صدمے میں ہیں آئی بیئن سیون نے ان آروپ پر ابھی شیخ سنگھ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کیمرے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا شلم منیتری پارٹھی لکھنو آئی بیئن سیون